اسلام علیکم بس فرائے دمائے جائیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جشن کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضرت عائصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت کار رضی اللہ عنہ بھی تھے اسی دوران حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جتن ہوا حضرت عائصہ شدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بکلاؤ حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو تو پہلے سے علم ہے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لیکن پھر بھی آپ بتائیں حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے چار پر ہیں اس کے دو پر ہبامی ہیں اور ایک پر کا انہوں نے کتا بنایا ہے اور ایک پر ان کی گردن پر اور عرش ان کی گردن پر اور کلم ان کے کان پر ہے جب بہی نازل ہوتی ہے تو بہے کلم کے ساتھ اسے لکھ لیتی ہیں پھر ملائکہ کو بتا دیا جاتا ہے سور کا فرشتہ اپنے ایک گھٹنے پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے گھٹنے کو کھڑا کیا ہوا ہے اس کے موہ میں سور ہے اس کی کمر مڑی ہی ہے بہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو پر سمیت لیتا ہے کہ نہ جانے کب اسے سور پھوکنے کا حکم دیا جائے گا حضرت آئیسہ رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے حضرت ابو وقر حضرت الرحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سور پھوکنے کے جنمیدار فرشتہ کا ایک کرم ساتھویں جنین پر ہے اور بہے اپنے ختمے کے بل کھڑا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے اس کی نگائیں حضرت اسرافیل علیہ السلام پر جنین ہوئی ہیں کہ کب اسے سور پھوکنے کا حکم ہوتا ہے حضرت وحب بن مببہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو سفید پرتھر سے ساب سیسا کی طرح سکل میں پیدا کرمایا پھر عرض کو حکم دیا کہ وہیں سور کو اٹھانے پس سور عرض سے چھپک گیا پھر امریکن سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پیدا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ سور لینے تو انہوں نے سور لے گیا اس سور کے سراغ تمام مخلوق کے روحوں اور متفن کی تعداد کے برابر ہیں کوئی دو روحوں بھی ایک سراغ سے نہیں کریں گی سور کے درمیان ایک سراغ ہے جس کی گلائی جمین اور آسمان کے برابر ہے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنا موہ اس سراغ پر رکھا پھر اللہ ظل سن نے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمایا ادھر آؤ میں نے تمہیں سور مقرر کیا ہے کیا تمہیں سیر میں پھوکنا بھی ہو اور چیت بھی لگانی ہے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کے سامنے حاجر ہوئے اور اپنا بایا پاؤں عرض کے مجھے رکھا اور داہنہ پاؤں آگے بڑھایا اور جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا انہوں نے آنکھ بھی نہیں جھٹی دہے مسلسل اس انتجار میں ہے کہ انہیں کب حکم ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھوکنے والے دو فرشتے آسمان میں ہیں دو فرشتے انہیں سے ایک قصر مسلسل میں اور دونوں ٹانگے مگرن میں ہیں وہ انتجار میں ہے کہ انہیں سور پھوکنے کا حکم کب دیا جائے گا اشارت والدعالیٰ ہے اسی کا جو ہمارے آگے ہیں اور جو ہمارے پیچھے ہیں اور جو اس کے بیچ میں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفکوں کے درمیان چالس کا فاصلہ ہے سادر دن اعض گیا چالس دن کا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں انکار کرتا ہوں سادر دن نے پوچھا کہ چالس مہینوں کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں انکار کرتا ہوں سارد نے پیچھا کہ چار سال کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارہم نے فرمایا کہ میں انکار کرتا ہوں وہ فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش ورسائے اس سے جاندار اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے آسمان کی حچید سوائے ایک حڈی کے وہ صدا اور پرسودہ ہو جائے گی اور وہ سورین کی حڈی ہے قیامت کے دل اسی سے مقلوب کی ترکیب ہوگی امام ابو دعود نے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اسی قسم کا مجمین بیان کیا ہے حضرت ابن ملک رحمت اللہ علیہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قبروں سے لکنے کے لیے لوگوں پر چارس دن تک کارے پانے کی بارش ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آہر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر انسان کے جنین کھا جاتی ہے مگر اس کی وین کی ہڈی کے نچلے جسے کو نہیں کھاتی اسی سے انسان تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہوں سے آلہ آرہ حیات برسائے گا جس سے انسان ایسے قیدہ ہوں گے جیسے سبجہ اڑکا ہے پھر جب آسمان کو قبروں سے نکالا جائے گا تو انہوں سے آلہ تعالیٰ روحوں کو آزاد کر دے گا ہر روحوں پلک جھپک سے بھی زیادہ تیر بھی سے اپنے اپنے جسمیں پہت جائے گی پھر سمور پھوکا جائے گا تو کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لنیں گے حضرت اببہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ دو نکوں کے درمیان ارس کی جل سے پارن کی اگوادی رہے گی ان دو نکوں کے درمیان چاریس سال کا عرصہ ہوگا اسی سے خراسدہ انسان اور چرنگے پرنگے پیدا ہوں گے اگر کوئی سخس اپنے کسی واقع پر پاس گھنے گا تو اسے پہچان لے گا اور ارمہ کو چھوڑا جائے گا اپنے عجسہ میں داخل ہو جائے گی اسی کے مطالق اللہ تعالیٰ چورتل تکلیر میں فرماتا ہے اور عرضیوں کے جوڑے بانے جائیں گے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن جوائر فرماتے ہیں کہ عرض کے نیچے سے ایک وادی رہے گی پھر اس سے زمین کے اوکر موجود ہر جاندار چیز بیدا ہو جائے گی پھر روحیں اُڑیں گی پس ان کو جسموں میں داخل ہونے کا حکم لیا جائے گا اسی کے مطالق اللہ تعالیٰ سورتن خضل میں اشارت فرماتا ہے اے وہ جی جس نے چین کو پکڑ لیا پھر چل اپنے رب کی قرب تو اس سے راجی ہو وہ تو اس سے راجی حضرت مقدہ بن مادی قرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شنا قیامت کے دن جان صدا بچے سے لے کر بھوڑے گوز تک سب کو جنہ کیا جائے گا علامہ حلیب علامہ حمم فرماتے ہیں کہ یہاں جائیں صدا بچے سے بہر بچہ مراد ہے جس کی تقمیت پوری ہو گئی ہو اور اس میں روح ڈال دی گئی ہو جب جنگل کے جانوروں میں روح پڑ جائے اور حضرت عبی عباس رضی اللہ تعالی عنہ سور تکر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو جنہ کیا جائے گا حتیٰ کہ مکھی کو بھی حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ روح جو سمنگر میں گرد ہو جاتے ہیں ان کے گوست کو مچھینہ کھا جاتی ہیں حتیٰ کہ سوائے حدیوں کے ان کی کچھ چیز باقی نہیں رہتی پھر ان حدیوں کو سمنگر کی موج ہو جاتی ہیں اور وہاں سے جننے والا اوٹ انہیں کھا کر چلا جاتا ہے پھر وہیں لید کرتا ہے پھر کچھ لوگ اس کے بعد وہاں آ کر قیام کرتے ہیں اس لید کو جمع کر کے آگ دلاتے ہیں پھر آگ بھی جاتی ہے اور ہوا چلتی ہے جو اس کو راک کو اڑا کر زمین پر دکھے دیتی ہے کہ جب نفق باعث سے پوکا جائے گا تو اہے لوگ اور قبروں میں دخن ہونے والے جب ایک ہی طرح سے زندہ ہوں گے حضرت یجد بن زافرہ صاحب وحمت اللہ علیہ کے قول اور کہ جس دن ایک پکانے والا پاس ہی سے پکارے گا کہ تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت اسرخیر علیہ السلام بیت المقدس کی چکتان پر کھڑے ہو کر کہیں گے اے پو سیدھا حد دیو اور دکھے جسمیں اور کھڑے ہو بارو تم اللہ پہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ساتھ کے لیے جمع ہو جاؤ یاہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چیرن کو لائک سیاہ سبسکراب جلید کریں اکتا پیلے ہمیں خواہ رکھیں اللہ حافظ